اسلام علیکم کیسے ہو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ایک نیا ٹوپک آج ایک نیا نسکہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج جو آپ کی خدمت میں نسکہ پیش کرنے جا رہا ہوں آپ نے تھمبیل میں تو دیکھا ہی ہوگا آج شنگرف کا قیم نار نسکہ آپ کو بتاؤں گا میں نے کہا کوئی دوستوں کو ایسا نسکہ بتاؤں جس سے دوست فیدہ بھی اٹھا سکیں جی دوستوں آپ نے ویڈیو کو مکمل واش کرنا ہے آپ ویڈیو کو مکمل ماش نہیں کرتے ہیں تو اس لئے آپ کو نسکہ اچھی طرح سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے یہ نسکہ شنگرف قیم نار کا ہے الحمدللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نسکے سے آپ کو سو فیصد نہیں بلکہ ہزار فیصد کوئی فیدہ ہوگا جی دوستوں آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کیمیا کا راز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے تو کمنٹ کریں آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا میں آپ سے ایک اور گزارش کرتا ہوں کہ ڈسپریشن میں میرے دوست کا لنک ہے اسی چینل کو بھی جا کے دیکھئے اور اس کو بھی سبسکرائب کریں وہ بھی اچھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے تو چلتے ہیں ہماری منٹ توپی کی طرف جی دوستوں میری طرف سے شنگرف قیمونار کا یہ آپ کو خاص توفہ پسند آئے گا نسکا کجھے اس طرح ہے کہ شنگرف سوری سوہاگا بریان دو تولہ کے درمیان ایک دولہ سنبلفار سفید دیکھ کر اچھی طرح ہاتھ سے دبا کر کوٹھالی میں گلی کوٹھالی میں یہ مواد سوہاگا نیچے ڈال کر اس کے اوپر سنبلفار سفید ڈال کر اس کے اوپر سوہاگا دیکھ کر کوٹھالی کو اچھی طرح گلی حکمت کر کے خوشک کر کے پھر تین کلو اوپروں کی آگ دے دیں کوٹھالی کے نیچے چکر کھا کر بلور بن کر شمس کی طرح رنگ پر ہیرے جیسا سکت سکت ہوگا اس کو ہمام دستے میں پوٹ پیس کر سہک کریں اس کے بعد کوار گندل پانچ طولہ سے خرل کریں اور مرہم بنائیں اب یہ مرہم دو طولہ شنگرف کی ڈالی پر زماد کریں اور خوشک کریں بعد ازان سوہاگا بریان چار طولہ میں مذکورہ بالا شنگرف رکھ کر اچھی طرح گل حکمت کر کے تین کلو اوپروں کی آگ دیں انشاءاللہ شنگرف قیم و نار آپ کو ملے گا اس نسکے سے خدا کرے کسی کا بھلا ہو جائے اور دعاوں میں یاد رکھیں نیکسٹ ویڈیو کے لئے انتظار کرنا اللہ حافظ